بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک حاندان پر Dear students اور ناظرین آپ کو پتہ ہے پچھلے لیکچر ہمارا سیسٹورڈ پر تھا اور وہ ایک روٹین سے ہٹ کر تھا کیونکہ بہت سارے سٹونٹس نے کہا تھا سر آپ سیسٹورڈ پر لیکچر دیں تو آج ہمارا لیکچر فارمکالوجی کے اوپر ہوگا فورتھ انٹی بیٹک گروپ that is called سفیلوسپورن تو آج ہم سفیلوسپورن اور اس کی کلاسیفکیشن اور تھوڑا بہت اس کی کرکٹوریسٹک کو ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سفیلوسپورن کو سفیلوسپورن سب سے پہلے 1964 کے اندر ڈسکور ہوئی اور مارکیٹ کے اندر پیش کی گئی 1964 کے اندر یہ ایک پھپھونگی ہے جس کا نیم ہے سفیلوسپورن سی اس سے یہ ڈسکور کی گئے سفیلوسپورن سی اس کے اگر کیمیکل سکرکچر کو دیکھیں تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک تو رنگز آتے ہیں اور دوسرا سائیڈ چینج جو رنگز ہیں وہ بھی دو ہیں اور سائیڈ چینج ہیں وہ بھی دو ہیں جو دو رنگز ہیں ان میں سے ایک رنگ کا نام ہے ڈائی ہیڈرو تھائیزین جبکہ اگر دو سائیڈ چینج کی بات کریں ان میں سے بھی دو ہیں ایک ہے آر ون اینڈ دوسری ہے آر ٹو انہی کے اوپر آر ون اور آر ٹو کے اوپر مختلف کیمیکل سٹرکچر کی چینجز ہوتی ہے جس سے سفیلوسپورن کی بہت ساری جو مثالیں اگزمپن ہیں وہ بنتی ہیں مثال کے طور پر جیسے سیفہ زولین ہے سیفہ لیکسن ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی آر ون اور آر ٹو کے اوپر چینجز ہوتی ہیں تھوڑی بہت جیسے ان کو ڈیفرنٹ ہم نام دیتے ہیں تو آئیے اس کی کلاسیفیکیشن کو دیکھتے ہیں اگر اس کی کلاسیفیکیشن کو دیکھیں تو اس کو چار جنریشن کے اندر تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ فرسٹ جنریشن کو اگر فرسٹ جنریشن کے اندر دیکھیں تو اس کی مثالوں میں سب سے جو کامن ہے وہ ہے سیفہ لتھیں سیفہ زولی سیفہ پیری سیفہ دری سیفہ دری سیفہ دری سیفہ دری سیفہ سالی سیفہ پیری سیفہ دری سیفہ دری جنریشن اندری سپرلل ناویل ڈسکس آباوڈ دا سیکنڈ جنریشن آف سکھیلل سپرلل ان کے اگر اڈرزمپل کو دیکھیں تو ان میں سب سے جو کامن ہے وہ ہے سیفا کلور دن سیفر اپروزل وائل تھرڈ بان اس گارڈ سیفرو اکسائن اس کی تھرڈ جنریشن کو دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے that is called سیفو اکسائن سیف ٹرائی اکسان تھرڈ اس گارڈ سیف ٹیو فر اور لازٹ پر اس کی ہے فورت جنریشن ان کے اندر جو واضح اور کامل مسالے ہیں جو کہ بہت ہی فیمس ہیں سیفی پائن اور سیفی کیونوز تو یہ میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا سٹرکچر ہے پوری سپیل سپورن کا یہ ان کا کیا ہے ایک بنیادی طور پر کیسے کیسے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے انہوں نے کس طرح کون کون سی جنریشن کے اندر اب ہاں تھوڑے سے اس کے ہم دیکھیں گے جو مجھ سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ایسے خیلت ہیں اس کے در ڈوز ریٹ کی بات کریں یہ ڈاگ اینڈ کیٹ کے اندر ٹین ٹو ٹوئنٹی ایم جی پر کیجی یوز کرتے ہیں اس کو اگر ہم لارڈ جنیمل کی بات کریں تو وہاں سے یہ ٹوئنٹی ٹو ففٹی فائی ایم جی پر کیجی یوز کرتے ہیں اگر ہم برڈز کی بات کریں تو اس میں ہم اس کو ہنڈرڈ ایم جی فار ون کیجی یوز کرتے ہیں اب اگر اس کو آپ سفیلس پرن کو بلا وجہ یوز کریں یا مطلب بہت ہی کسرت سے اس کا استعمال کریں تو اس سے اینیمل کو کیا ہوگا موسیلی کنویلینز ہوں گے اور دوسرا غومٹنگ اور باز کا فیور کے بھی چانسز ہیں اور جو سب سے امپارٹنٹ بات میں نے آپ کو بتانی ہے یہاں پر سفیلس پرن کو سوڈو مناس اور مائیکو پلازما کے خلاف استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کا ان کے خلاف کوئی اثر ہے ہی نہیں تو لہٰذا ان دو جو بیکٹیریا میں نے آپ کو بتائے ہیں موسیلی مائیکو پلازما اور سوڈو مناس ان کے خلاف سپیلس پرن کو ہم استعمال نہیں کرتے باقی اگر ہم اس کو دیکھیں اگر آپ اس کو انٹرابینس لی دیں گے تو یہ جلد اگزار ہو کر اس کا جلدی اثر آئے گا اگر آپ ان کو ازلاک میں استعمال کریں یا مسلز کے اندر استعمال کریں تو وہاں پر ان کا اثر جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوگا تو یہ آپ ان کو چھوٹا سا میں نے اس کا structure بنایا ہے تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ لیکچر اچھا لگے گا اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھئے یا میں نے جو پرسنل اپنی میل دیئے اس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر بھی ہمارا انٹیبیٹک کے کسی گروپ کے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر انوٹمی کے اوپر ہوگا یا میڈسن کے اوپر ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ